دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے لگا ہے مزید دہاں زیر آب آنے سے زل انتظامیہ بھی متحارک ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں قصور سے آج نیوز کے نمائندہ محمد عمران فیضی سے اس وقت میں دریائے ستلج کے مقام پر موجود ہوں انڈیا کی جانب سے چھوڑا گیا دریائے ستلج میں پانی آئے روز اس پانی میں اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ روز ملہکہ گاؤں پکی ونڈ میں پانی داہل ہو گیا تھا جبکہ آج جو آئے وہ پکی ونڈ کے ساتھ جو ملہکہ گاؤں ہیں گٹی کلنجر مستے کی باگڑیاں اور چندہ سنگھ میں پانی داہل ہو گیا ہے جبکہ انتظامیہ بھی پوری طور پر متحارک ہو جگئے انتظامیہ کی جانب سے تلوار پوسٹ پر ریلیف کیمپ کیمپ کر دی گئے ہیں ریلیف کیمپ میں میڈیکل کیمپ ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور لائفز ڈائی کا جو کیمپ لگایا گیا ہے زیرے آپ آنے والے دیہاتوں کے مکینوں کو موٹر بورٹس کے ذریعے نقل مکانی کر کے ان کو سیف جگہ پر پچھایا جا رہا ہے ممکنہ سلابی خدشے کے پیشنر ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ تمام اداروں کو ہائلٹ کر دیا گیا ہے تاکہ زیرے آپ آنے والے متاثرہ جو دیہاتی ہیں ان کے مکینوں کو فوری طور پر ریلیف دیا جائے